بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور مانگنے کی توفیق بعد میں دیتا ہے جب وہ مان جاتا ہے تو وہ تمہارے دل میں بھی اس دعا کو منانے والی ساری ترکی پر ڈال دیتا ہے یاد رکھو ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کرتا جا رہا ہے اور نت نئی قشیوں سے مہکتا ہوا آنگن بڑی ہی بے سبری سے تمہارا منتظر ہے اور عین ممکن ہے کہ اب یہ طویل آزمائش اختتام پذیر ہونے ہی والی ہو اور منزل بس تو قدم کے فاصلے پر ہی ہو قشیوں بھرے آنگن کا دروازہ اللہ کے کن سے تم پر کھلنے ہی والا ہو جن خوشیوں کو تم نے تاریخ راتوں میں اپنی شدت میں لپٹی ہوئی سجدہ ریزیوں میں جھولی پھیلائے مانگا تھا وہ ملنے ہی والا ہو پتہ ہے کیوں کیونکہ یہ جو دیر تم نے صحیح ہے تو یقیناً تمہاری بگڑی بن گئی ہے وہ اللہ جو تمہاری آگ سے پہنے والے محض ایک سچے عشق پر راضی ہو جاتا ہے تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اس کے سامنے تڑپوں گے گڑ گڑاؤں گے زاروں قطار عشق بہاتے چلے جاؤں گے اور وہ تمہارے عشقوں کو خوشیوں کے پلڑوں میں نہیں تولیں گا یاد رکھو تمہارا ہر ایک عشق تمہاری خوشیوں کے نتنے باغات میں لگے رنگ بھی رنگ پھولوں کو نمی مہیا کر رہا ہے اور تمہاری خوشیوں کا آنگن بڑی ہتے زی سے پروان چڑھ رہا ہے وہ تمہارے سارے درد ایسے سمیٹ لیں گا جیسے تمہیں کوئی درد ملا ہی نہ ہو بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز میں رولے وہ فوراں اس کی سوئی ہوئی ماں کو جگہ دیتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ آنگ آتی ہے نہ نید جو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو ہر مشکل آسان ہو جائیں گے اور جب الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہو تو اس رب کے آگے صرف رولیا کرو وہ بغیر کچھ کہے بھی تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے وہ رب تمہارے درد سننے کے لیے لفظوں کا محتاج نہیں وہ جو دلوں کے راز جانتا ہے وہ تمہارے آسووں سے تمہاری تکلیف کیسے نہیں جان سکتا وہ تو کہتا ہے میرے درد پہ اپنے درد لے کر آؤ میں تمہارے غموں کا مداوا کروں گا میں تمہارے دل پر لگے ذخموں پر مرحم رکھوں گا میں ٹوٹے ہوئے حوصلے پھر سے بلند کروں گا میں تمہارے شکستہ دل کو پھر سے مضبوط کروں گا وہ کہتا ہے میں تمہاری ذخموں سے چھنی روح پر مرحم رکھوں گا وہ کہتا ہے میں تمہاری ان بے آواز سکیوں میں چھپے غم جانتا ہوں تمہارا میرے سامنے اپنے درد بیان کرنا مجھے بہت پھاتا ہے اور یقیناً وہ تمہارے درد ایسے سمیٹ لیں گا جیسے تمہیں کوئی درد ملا ہی نہ ہو کیا تم نے نہیں سنا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ صبر کرنے والوں کا عجر ہرگز ضائع نہیں کرتا کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ پکارنے والے کی پکار خبول کرتا ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے کہ مل جائیں گا تجھے بھی تیرے نصیب کا جگنو اندھیرے گہرے ہیں تاہیات تھوڑی ہے حالات سے وہ ڈرتے ہیں جو تنہاں ہے فانی دنیا میں تیرا نگہبان تو وہ رب ہے تُو کوئی لاوارس تھوڑی ہے رکھی اقی ہر دعا کے قبولیت پر دل و جان سے وہ آزما رہا ہے تجھے مگر تجھ سے انجان تھوڑی ہے اللہ روز تمہارا انتظار کرتا ہے روز تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا بندہ لفظوں کے معاملے میں کچھا کچھا ہے جو الفاظ بیان نہیں کر پاتے اللہ وہ دکھ بھی سمجھ جاتا ہے وہ بدل دیں گا وقت جو تاریکیوں کے بعد چہکتا ہوا دن لاتا ہے کوئی ڈھونڈتا رہتا ہے اسے تاک راتوں میں اور کسی کو وہ جالوں میں مل جاتا ہے ایک تڑپتی ہوئی رات میں ہوتی ہے کئی سسکتی ہوئی راتیں اللہ کے سوا کون یہ بات سمجھ پاتا ہے سوچنا ہمیں پڑتا ہے اللہ تو بس ایک کن فرماتا ہے اور یوں نصیب سے لے کر مسلحت تک کا سارا منزل بدل جاتا ہے یہ نکلتا ہوا سورج ڈھلتا ہوا چاند یقین کا پیغام لاتا ہے یہ اللہ کی محبت ہے جب سارے دروازے بند ہو سب ساتھ چھوڑ جائے سب روئے بیزار ہو جائے مگر سب سے پہلے رب کی طرف رجوع کرنے والا بننا سکھا دیتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے کہ گناہوں کی زندگی سے نکل کر سرات مستقیم پر چلنے کی کوشش میں لگا دیتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے کہ پھول کے بدلے تو سب پھول دیتے ہیں مگر نفرت کے بدلے پیار اور اخلاق وار دینا سکھا دیتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے کہ نفس کی قوہشات پر اور شیطان کی ہاں میں ہاں ملانے سے روک دیتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے کہ گھپ اندھیروں میں رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سکھا دیتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے کہ زخموں سے بھرا ہوا ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے مرہم والا بننا سکھا دیتی ہے اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے تو پھر یقین رکھو ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائے جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائے جانب ہے بس پھر تم دیکھوں گے کہ وہ کیسے بائے کو دائے طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ ہوں گی تو بیش ملنے کے لیے مزیم